ڈاک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دو باتیں آپ نے سنی جو جنرل صاحب نے جو ایک سٹمبلنگ بلاک ہیں اس رستے میں انڈیا اور ہمارے درمیان اور یہ جو میشت کی ہم جو ایک منزل کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں ہاں فار وی آر ایک ویفٹ اور ایون ہم کتنے ڈیٹرمند ہیں کہ ہم جو ہے اس یہ 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 اس مشکل سے نکل سکیں آپ جانتے ہیں اس طرح ہم نے کس طرح یہ چوبیس بلین ڈالر کٹھے کی ہیں ترلے کر کے رول آور کرا کے گیارہ پرسنٹ پہ لون لے کے پانچ پرسنٹ پہ ان سے لے کے آئی ایم ایف سے ڈاک صاحب میرا فیال یہ ہے کہ یہ تو پھٹے کی جو سوٹے حال ہے اس میں تو کوئی اس میں دور آئے بھی ہونے چاہیے کہ اگر کلیکٹیوٹی پھٹے میں ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو کالیسہ ان کو بہت علیہ دیانا ہوگا ہے تو ظاہر ہے کہ پیلسل کو اگر کسی چیز کا آغاز ہی دیا جائے گا اب وہ آغاز کرنے میں ظاہر ہے کہ چائنا بھی چاہتا ہے کہ اس خطے میں ہم سب مل کر کام کرے رشیا بھی چاہتا ہے ظاہر ہے کہ سنٹر لیشن سٹیر سے رستہ بھی تو ادھر سے ہی ہو کر جاتا ہے ابھی دیکھئے پاکستان میں تو امریکہ کو بھی آفر کیا کہ آپ اشکالات بلی جو پائٹ لائن ہے اس پر دوبارہ شروع کریں پاکستان نے پتا ہے کہ ہمیں اس کی رہداری سے ہی بہت اگر دیکھا جائے تو ان کا جو ٹریڈ والیم جو میں نے دیکھا وہ چھے ٹریلین ہے اس کو کیا ایسے اجلاس جو ہو رہا ہے اس سے اس کے بعد آپ امید کرتے ہیں کہ یہ ٹریڈ والیم بڑے گا اور بارٹر سسٹم کی طرف جو ہے وہ بھی آ رہا ہے ایسیو کے کچھ ممالک جو ہیں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ایسیو بینک کی قیام کی بات ہوئی ہے کرنسی ایکسچینج کی بات ہوئی ہے تو اس سے اگر ڈالر سے نکل کر ہم اپنی کرنسیوں میں آ جاتے ہیں تو اس سے ڈالر کا بھی بوجھ کم ہوگا اور ہماری لاغت بھی کم ہو جائے گی کیا آپ مستقبل کا نقشہ دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد تو یہی ہے کہ آپریشن تھا کہ سارے خطے کے لوگ بلکر آپس میں اپنے کوریڈرز کھولیں اور ملکر تجارت کریں اور تجارت رہے ہیں جب وہ ملکر کریں گے بارٹر کی بنیاد پر ہو لوکل کرنسیس کی بنیاد پر ہو تو ایک جو یونی پولر دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے ابھی اس کو ختم کرنے کے لیے تو اصل میں اس کا کیام ہشنگائی آپریشن تھا کہ ہم ایک ملکی پولر دار کی طرف جانا چاہتے ملکر دیکھیں یہاں ان ملکوں کی آپ آپ جی ڈی ٹی دیکھئے وہ چوبیس بلین ڈالر سے بھی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے آرٹیکل میں شاید مسپرنٹ تھا یہ ٹوئنٹی فور ٹرلین ڈالر کی اکانومی ہے سی او کی جی آپ دیکھیں دنیا کی چاریس پرسن یہاں بے آبادی ہے دنیا کا چاریس پرسن کی سورسز اگر یہ بٹے کے اندرہ ملکی پانوی ہوگا تو بہت مشکل ہیں سورس کے حال میں تو نہیں اچھا ڈالر صاحب میں تھوڑا سچا ہوں گا میں ایک اور ٹیک لے لوں جنرل صاحب سے جنرل صاحب یہاں ایک طرف یہ ٹریٹ بلوکس جو ہیں بن رہے ہیں بڑے عرصے سے بن رہے ہیں تو دوسری طرف جنگ کے سائے بھی چھا رہے ہیں ہمارے ہمارے پہلو میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کے خوف میں مبتلا ہے یہ جو ایران والا معاملہ ہے اور ساتھ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ بلڈ اپ نارتھ کوریا اور سوتھ کوریا کا بھی شروع ہو گیا ہے how far these factors could impact or impede all such efforts for a better economic future جناب جنرل صاحب دیکھیں conflict جہاں بھی ہوگا خاص طور پر اس خطے میں جو ایران کے بارے میں ہماری خدشات ہیں یا جسی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوریا کا پس میں بھی conflict اگر نکلاتا ہے دونوں کوریاس کا تو نقصان تو اس خطے کا ہوگا اور یہی مغربی دنیا کی خوشش ہے کہ اس خطے کی جو east to east relationship میں جو development ہو رہی ہیں جو connectivity کی ہم بات کر رہے ہیں جو economic جو future ہے جس کو ہم develop کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے کی economy اتنی مضبوط ہو جائے جیسا چینیز نے claim کیا تھا آرشہ کو 22 سال پہلے ہم شنگائی کو دنیا کا اس کے نامے capital بنا کے چھوڑ لیں گے اس کو تو وہ تب ہی ہوگا جب یہاں میں امن ہوگا اور امن کونے دینا نہیں ہے ان لوگوں نے جن کو یہ سب کچھ ڈکھتا ہے اگر یہ ساری کام یہ بھی چیزیں چلتی رہے ہیں چاہے سلو بھی ہوں تو نقصان تو مغربی دنیا کے ہے امریکہ کا نقصان ہے وہ تو کبھی چیز کو قبول بھی نہیں کریں گے ہونے بھی نہیں دیں گے وہ سیو کانفرنس میں تجارت کی بات تو ہو رہی ہے ہم بھی تجارت کی بات کر رہے ہیں تجارت سے سلامتی جڑی ہوئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیو وہ مالک بھی نیٹو جیسا ایک اتحاد بنائیں یا بنائیں گے تاکہ ایک پر حملہ اگر ہو تو سب پر حملہ سمجھا جائے اس طرح سلامتی کی بات بھی ہو اور ساتھ ساتھ تجارت بھی ہو دیکھیں ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے یہ لیکن اس کے لئے کام کرنے کے لئے جو بڑے ذہن چاہیے وہ شاید اس خطے میں چند ہی جگہوں پر ہیں چین شاید اس کو قبول کر لے روس قبول کر لے لے کے آگے چلیں لیکن بھارت یہ کبھی ہونے دے گا نہیں کیونکہ بھارت کے اخوادات کسی اور جگہ جڑے ہوئے ہیں جب میں نے پہلی برس کی تھی کہ ایسیان کی کانفرنس میں ان کے وزیراعظم کہے یہاں پہ ان کے وزیر خارجہ کو بھیج دیا دنیا کو بتایا کہ ان کی اہمیت کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں تو خواہشات تو انڈلیس ہو سکتی ہیں ہماری لیکن جو ریالیٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس خطے کے جو محالک ہیں سنٹلیشن ریپولکس بھی جہاں چند ایک ان کے وفتاد بھی بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مد بھوڑیے کہ یہ جو بہت بڑا ایک ہائیڈرو کاربن جو بھی ہمارے زخائر ہیں اکیسپن سی کے اندر جو زخائر ہیں یا اس کے ادگر جو زخائر ہیں اس کو اوپن ہونے نہیں دے رہے دنیا کی جو مغربی دنیا ہے اس کو اور اس میں کچھ ہمارے دوست مالک بھی شامل ہے کہ نہ ہوئی ہے کیونکہ یہ ایکسپائٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پوری تک سے ایکچورائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس خطے میں آپ کو تیل کی گیس کی تو کمی کا پھر سب کچھ یہ وفرمکتہ میں ہو جائے گا سب سولیے تو یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو میں غور کر کے یہ جللل صاحب یہ بات جمیل خان صاحب یہ بات تو درست ہے نا کہ یہاں پہ جو ہیجمنی ہے جو طاقتوں کا قبضہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس غربت اور زلط سے ہم نکل سکیں اور یہ ہم پہلے ہمیں سے کانسپیریسی تھیری سمجھتے تھے آج جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے کنٹرول کرتے ہیں ان ریاستوں کو اور کنٹرول نہیں ہیں تو پھر اس میں تو کیا سیاسی تحریکیں ہوں کیا ہو کیونکہ ویلنگ نیس ہمیں رولنگ ایلیٹ کے پارٹ پہ تو کسی بھی ملک میں نظر نہیں آتی جمیل صاحب جی دیکھیں اگر آپ وعد کریں کہ لیبرلزم سے ایتھاریٹیرین نظم کے طرف تو ان ممالک میں تھوڑی زیادہ ایتھاریٹیرین نظم ہے حالانکہ پاکستان کو ہمیشہ اس بات کی ایڈوکیشی کرتا ہے کہ ہم ڈیموکرٹک کنٹری ہیں لیبرلزم کے طرف ہمارا زیادہ رجحان ہے ڈیموکرٹک کنٹری جیتنے بھی ہیں لیبرلزم لیکن یہ جو ایتھاریٹیرین نظم ہے وہ پورے گلپ میں ہے اور زیادہ تر ہی ہے ہمارے سنٹریلیشن کنٹریز میں بھی اس کے علاوہ ان کا اپنا نظام ہے چائنا اور رشاہ کا اور بڑا سکسیسفل موڈل ہے اس سکسیسفل موڈل کو جو ویسٹ ہے وہ اپنے موڈل سے چاہتا ہے کہ اس سے مطابقت رکھے اسی لحاظ سے وہ آگے اپنی گفتگو کرتا ہے لیکن جو سکسیس موڈل ہے اس موڈل کو میرا خیلے اپنانے میں جو جو پنٹریز جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرنا چاہیے رہا سوال کہ اس سے ایمپیڈیمنٹ کیا ہو رہی ہے لیک تو جہاں بھی ہو چاہے وہ ایمورکرٹک کنٹری میں ہو یا ایتھاریٹیرین کنٹری میں ہو اگر ٹو پرسنٹ آف لیٹ رکھیں گے اور وہ ہر چیز کو ہڑپ کرتے جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے اس ملک میں ترکتی نہیں ہو سکتی اور یہ کارٹیل سسٹم بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی ہے چاہے وہ شگر کارٹیل ہو جائے چاہے وہ باقی معاملات ہو جائیں آئی پی پی کارٹیل ہو جائے اور سب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایس سی او کو کوئی اچھا پسن نہیں کر رہا اور یہ بھی نکھنا رہا ہے کہ دنیا دو بلاکس میں جو ہے واضح طور پر تقسیم ہو رہی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعاً جو نیا بلاک ہے وہ بننے جا رہا ہے اور پاکستان کی اہمیت کیا ہے جی بالکل مدار ہو گیا ہے نیا بلاک دیکھیں آپ اس لیٹریچر اٹھا کے دیکھیں تو امریکہ اور اس کے الائز کا concern یہی ہے اور ان کی تشبیش یہی ہے کہ ایشیا میں جو ان کا انفرنس کا وہ اس بلاک کی وجہ سے یا ایسیو کی وجہ سے اس میں مدہم ہوتا جا رہا ہے تو یہ جو transitional period ہے اس میں United States نے تو اپنے foreign policy کا cleanly نقطہ رکھا ہے میں جمیل خان صاحب آپ نے بڑا صحیح کہا کہ ایک بلاک مرج کر رہا ہے مگر دیکھ صاحب میں ایک بڑا عجیب سا سوال کرنے لگوں گا آپ سے معافی چاہتا ہوں یہ جو ہم distinction کرتے ہیں authoritarianism اور liberalism میں basically اگر ہم چائنا دیکھیں ریشیا دیکھیں یا west دیکھیں تو ایک it is the big business that controls in one way or the other وہاں چاہے وہ CPI یا Communist Party of China کی ذریعے کریں وہاں کسی اور طریقے سے کریں تو do you think there exists any difference as far as this economic system is concerned ڈاکٹر کلام صاحب کارید پیدا مسلہ یہ ہے کہ جنیے میں جو دین رسطوں کا تتنابیت مف تعادت وہی گاید کرتے ہیں کہ آوے جا کر do political alignments بھی کیا ہوں گی ظاہر ہے یہ رائزنگ کپ US کی realistic کے لئے چو ایک سیپلیابل نہیں ہے انترین گے اپنی کتاڑ میں The Flash of Civilizations میں ظاہر ہے کہ کو projection بہت پہلے امریکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ایک ایسا لقشہ بنائیں کیونکہ چائنہ کو اب روکنا بہت مشکل ہے اور رشیہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو میرا فیال ہے کہ یہ ہمیں کہنا کہ نہیں یہ وہاں دونوں جگہ سے ایک ہی طرح کہ آپ مارڈل ہے یہ ذرا مختلف بات ہے کیونکہ چائنہ کے ڈاکٹر کرام صاحب یہ بڑی دیچسپ گفتگو ہے مگر محض پر یہ تھوڑی تشنہ ضرور رہ گئی ہے ڈاکٹر کرام علاق صاحب سے بات کریں گے کہ آج کی دنیا تو میشت اور ان پر چلتی ہے اور میشت جو ایک ہی طرح کا حکمران طبقہ میں ہر جگہ نظر آتے ہیں